اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس پیڈیا میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے فنڈامینٹل سٹرونگ کوئن میں سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کے اگورڈنگ ایک ٹریڈ جنریٹ کی جائے سو گائز اسی کے ساتھ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں پائن نیٹ پرک سے مصول ہوتی ہوئی اس وقت تک کی سب سے تازہ ترین حبریں جو کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کر سکتی ہیں اس وقت جتنی بھی ایکسچینجز پر یہ ٹوکن لسٹ ہو چکا ہے اور اس ٹوکن کو لے کر کے آنے والے 48 گھنٹوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہونے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن بسنا ہو تو ویل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر تیسرا ٹویٹ آ چکا ہے پائی نیٹورک کی جانب سے کہ مینی ایکسچینجز کانٹ ویٹ فور اوپن مین نیٹ تو سٹارٹ آر یو سینگ دہ پرائیسز یعنی کہ آپ نے پرائیس جہاں پر دیکھے ہیں جو انہوں نے پرائیس لسٹ کر دی ہیں دہ پائی اون دہ ایکسچینجز اس نوٹ ریل پائی تھو وی آر سٹل ان انکلوز مین نیٹ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پرائیس مارکٹ میں اس کے چل گیا رہے ہیں پہلے تو ہم آغاز کریں کہ یہاں سے کہ ہو بھی گلوبل نے اس وقت تک جو اس کے پرائیس مارکٹ میں نکالے ہیں وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ابھی بھی وہاں پر پائیٹ کا جو ٹوکن ہے وہ دو سو پنتالیس ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ایک ٹائم پہ اس نے رات کو پھر چودہ ڈالر کا لو لگایا اور پھر ہائی اور یہ ہائی اور لو کا سلسل مسلسل چل رہا ہے اور it's just like behave like a scam guys کسی بھی وقت ان تمام exchanges سے پائی ٹوکن ڈی لسٹ ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا ذہن میں اور یہاں پر کچھ ڈاؤٹ جو مجھے پرسنل بھی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پر پائی نیٹورک اپنی ویب سائٹ دیتا ہے جو یہاں پر اس کی ویب سائٹ آ رہی ہے وہی ویب سائٹ ہو بھی گلوبل نے اپنی ویب اپنے پیج پر لگا رکھی ہے ٹھیک ہے یہ پائی نیٹورک جو ہیش ٹیک ہے اسے میں کلک کروں گا تو یہ مجھے سیدھا ویب سائٹ پہ لے کے جائے گی یہی ویب سائٹ ہو بھی گلوبل اپنے لسٹنگ کے اوپر اس نے کل چلائی جب پرسنل 29 دسمبر کو جب اس نے یہ ٹوکن لسٹ کیا درمیانی شب میں تو وہی ایڈریس چلایا اور یہاں پر ایک حیران کن بات ہے کہ پائی نیٹورک یہاں پر صرف ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں لیکن وہ ان کی اگیسٹ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لے رہا اس کا ایکشن نہ لینا یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ سنگھاؤ یہ ان کے ساتھ انوالو ہے ان کی انوالمنٹ کے بغیر پائی کا جو ٹوکن ہے وہ کسی بھی ایکچینج پہ دوستو لسٹ نہیں ہو سکتا اور بہائنڈ دا سکرین ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تک کی پانچ بڑی ایکچینجز وہ جن کا نام مارکٹ میں ہے سوائے بائنس اوکی ایکس کوک کوئن اور بیٹ گیٹ کے باقی سبی پہ پائے کو اس وقت ڈیفرنٹ پرائیس چل رہے ہیں اچھا ڈیفرنٹ پرائیس چلنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ کوئی بھی ایکسچینج آپس میں ان کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی بلوکچین وائز آپ کسی ٹوکن کو دوسری ایکسچینج پہ ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے تو پہلی استشنہ تو یہ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹوکن نون ٹرانسفر ایبل ہے سیکنڈی یہ کس بلوکچین پہ ہوئی گلوبل نے اس وقت سے لسٹ کیا ہے اس کی کوئی انفرومیشن یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی مزید معلومات کے لیے دوستو آگے بٹھتے ہیں سو گئیز یہاں پر میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ کن کن ایکسچینجز پہ یہ اس وقت لسٹ ہو چکا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی ایکسچینج نہیں ہے سوائے ہوئی گلوبل کے یا ہاٹ کوئن کے جو یہاں پر اس کی اندر یا دنیا کرپٹو میں اپنا کوئی نام رکھتی ہے ڈیفرنٹ پرائیس سن کے آپ حیران ہو جائیں گے اور ان کا والیم جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بڑھ رہا ہے کام ہو رہا ہے وہ بھی میں ڈسکس کرنے والا ہوں ہوئی گلوبل دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نمبر پہ ہے ٹھیک ہے دو سو چوون ڈالر تک اس کا پرائیس ابھی تک جا چکا ہے ٹھیک ہے اور ہورٹ گلوبل ہورٹ کوئن کی بات کریں تو وہاں پر اس کے پرائیس دوستو ستاون ڈالر یہاں پہ بائیو بائی اکنومی جو ہے وہ پائی نیٹ ورک کو لے کر وہ سیون پوائنٹ فیفٹی ٹو ریٹ بتا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے نیچے ایکس ٹی ڈاٹ کوم پہ آتے ہیں وہاں پہ سولہ ڈالر چل رہا ہے سوپر ای ایکس پہ دو سو اٹھتر ڈالر اچھا اب یہاں پر ایک دوستو بڑی اہم ڈسکشن آپ کی پائی نیٹ ورک اگر اتنا ہی مضبوط ہے جس کے سمجھ لیں کہ اٹھارہ لاکھ سے زیادہ یوزر یہاں پر موجود ہیں کیونکہ اس کو مائن کر کے دنیا کافی لمبے عرصے سے اس کے ٹیسٹ نیٹ پہ اس کے ٹوکن کو مائن کر رہی ہیں تو وہ لوگ اسی وقت ایک ہی یہاں وہاں پر مسلسل ٹرینڈ چلا رہی ہیں کہ جلد از جلد ان ایکسچنجز کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور ان ٹوکن کو ڈی لسٹ کیا جائے سو یہاں پر اگر اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں پائی نیٹ ورک ان کے اگینسٹ ڈی لسٹ کا نوٹس نہیں لیتا تو اس کا مطلب کلیر کٹ ہے کہ پائی نیٹ ورک ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے بیک اینڈ پہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آج دوسرے دن میں انٹر ہو گئے ہیں مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تیسوہ گھنٹہ جاری ہے ساری دنیا انٹرنیٹ کی اس وقت ٹرینٹ چلا رہی ہے کہ ان ٹوکنز کو پوچھا جائے ہو بھی گلوبل کو پوچھو بھئی کہ یہ کیوں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا اور آپ ہیں کہ صرف یہاں پر ٹویٹر پہ جا کے صرف ایک ہی ٹویٹ ماری جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ہماری کوئی کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے اس ٹوکن کے ساتھ یہاں پر بہائنڈ دا سکرین دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اٹھالیس پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ دو دن یہ فورٹی ایٹ آرز بہت اہم ہوں گے کس کے لیے پائنٹورک کے لیے کہ پائنٹورک اس وقت اس کے خلاف قانونی کاروائی کرے فوری طور پر ایکشن لے اور ان پانچوں ایکسینجز کو نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ ان ٹوکن کو ڈیلسٹ کر دیا جائے تاکہ انہیں اور آڈیوز کو پتا چلے انویسٹر کو پتا چلے کہ پائنٹورک کا ان ٹوکن کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں اگر یہ ڈیلسٹ اٹھالیس گھنٹے میں نہیں ہوتا آپ کو فوری طور سے طور پر اس ٹوکن کے اگینسٹ جو ٹرینڈ اس وقت چلنے جا رہا ہے ٹویٹر پہ آپ کو اسے فالو کرنا ہوگا سو گائز یہ ہے اب تک کی تازہ ترین خبر جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں سارے ویورز انویسٹرز اس وقت زور لگا رہے ہیں کہ اس ٹوکن کو فوری طور پر ڈیلسٹ کر دیا جائے ورنہ اسے ہم آپ کی انویولمنٹ کا حصہ مان لیں گے کس کے پائنٹورک کی سو گائز اب بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف گائز یہاں پر پچھلے بارہ گھنٹوں کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو بٹکوائن کی اپ اینڈ ڈاؤن ہم نے بڑی ڈیفرنٹ وے میں دیکھی سولہ ہزار پانچ سو بیس سے سولہ ہزار پانچ سو ستر کے درمیان بٹکوائن کی یہاں پر ٹریڈ دیکھنے کو ملی جو کوئی خواہ آرڈ کوائن کی پوزیشن کو چینج نہیں کر سکی اگر ہم بات کریں آپ ایتھریم کی تو حیران کند ایتھریم کی بھی سپورٹ انڈ ڈیسٹنس رہی یعنی کہ 1191 1196 جسٹ 5 ڈالر کی اور یہاں پر دو بلین ڈالر کی جو اپ اینڈ ڈاؤن سرمایہ کاری کی شکل میں دیکھنے کو ملی جس کا ایمپیکٹ مین جو تھا وہ آرڈ کوائن پہ رہا سو گائز آرڈ کوائن کے اب یہاں پر بات کرتے ہیں تو بی اینڈ بی کی سپورٹ انڈ ڈیسٹنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی اکارڈنگ تو دا سچویشن 237 تو 249 اور یہاں پر بی اینڈ بی کی جو مومیٹ رہی وہ 244 سے 246 تھی اب نیکس مارکٹ کے لیے آپ بی اینڈ بی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز یہاں پر 238 سے 249 238 سے 249 کے درمیان بی اینڈ بی یہاں پر آنے والے 12 گھنٹوں میں ٹریڈ ہوتا آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر گائز ڈوچ کوائن اور کارڈینو میں بڑی مشکل کے بعد ایک سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے اور وہاں سے ان کا ٹرن اپ چلتا ہوا دکھائی دے رہے لیکن یہ فلحال ٹریڈ کے قابل ابھی نہیں ہے اتنی کوئی مضبوط سپورٹ نہیں ہے اب بات کریں گے پولیگون میٹک کی جو کل پوائنٹ سیونٹی فور تک جا چکا تھا آج ہمیں ریکوور کرتا دکھائی دے رہا ہے پوائنٹ سیونٹی سکس میں یعنی کہ جن دوستوں کی ستتر سنٹ کی سیونٹی سیونٹی سنٹ کی بائنگ ہے وہ اب اسے کچھ ہی دیر میں اپنی ایکوائلٹی پہ آ جائیں گے اس کے بعد ان کی ایک اچھی یا پر پیسیو انکم گین کرنے کا موقع انکو میں اثر ہوگا مینڈ نائٹ سے لے کے اب تک لٹی سی کا گائز ٹو ٹائم ایک ہی سپورٹ سکسٹی سیونٹ پوائنٹ سکسٹی ایٹ پوائنٹ سرٹی سیونٹ اور اسی کے درمیان ابھی نیکسٹ مارکٹ میں بھی اس کی صورتحال رہنے والی ہے لٹی سی کو یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو سکسٹی سیونٹ پوائنٹ سرٹی فائیو سے ستار سٹھ شارعہ پینت سرٹی سیونٹ سرٹی سیونٹ پوائنٹ سرٹی فائیو یہ ابھی اپنڈ ڈاؤن ہمیں مزید چلتا ہوا دکھائی دے گا اور شیبا اینو آفٹر ڈا ٹوائلو آر اس کی صورتحال جو ہے وہ تقریباً یہاں پر سیم ہے فائیو زیرو ایٹی سے فائیو زیرو ایٹی وان پہ آ چکا ہے وہ دوست جسے ایک لمبے حصے سے ہولڈ کیے ہوئے ہیں وہ یہاں پر ابھی ایکزٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے گائز یونی سوائب کی یونی سوائب کی جو اب تک کی پوزیشن ہے وہ پچھلے تین دن سے بہتر ہے یونی سوائب فائیو پوائنٹ زیرو فائیو سے آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا ابھی ہمیں اس کا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ٹو پوائنٹ فیفٹین پرسنٹ کا والیم انکریز ہوتا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آج پانچ اشاریہ اٹھارہ تک کا ہائی لگانے کی جو ہے سٹرنٹ رکھتا ہے اگرگرنگ تو دا سٹرنٹ سچویشن آپ اسے فائیو پوائنٹ درو فائیو سے کی یوٹلائز کر سکتے ہیں سولانہ گائز کو زیادہ موگ نہیں کر سکا پچھلے بارہ گھنٹوں میں لہٰذا یہ ابھی نائن پوائنٹ سیونٹی سیونٹ پہ ہی کھڑا ہے ہم اسے جسٹ ابھی واج کر سکتے ہیں فرٹر ڈیٹیل میں چین لنگ آرٹم کی سیم صورتحال رہی ایکس ایم آر نے یہاں پر جو ٹریڈ دی ہے وہ ون فورٹی فائیو سے ون فورٹی سکس ہے نیکس مارکٹ کے لیے آپ ایکس ایم آر کو ون فورٹی تری ٹو ون فورٹی فائیو میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس میں والیم کی جو سٹک نیس ہے وہ ابھی فیلال کچھ امپروو ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایٹی سی کی گائز ایٹی سی کی کل تک کی جو مسلسل سپورٹ بن رہی تھی وہ تھی پندرہ اشاریہ پینتیس کی اور کئی ہمارے یہاں پر دوست تھے جنہوں نے پندرہ اشاریہ چالیس کی یہاں پر جو بائنگ لی تھی ان کی یہاں پر ایکزٹ ہو گئی ہے پندرہ اشاریہ پچاسی پہ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایٹی سی مسلسل اپنی پرانی سپورٹ پہ آ رہا ہے ففٹین پوائنٹ تھرٹی فائیو پہ اس کی گائز دو سپورٹ یاد رکھئے گا اپنے ذہن میں پندرہ اشاریہ پینتیس اور ایک فورٹین پوائنٹ ایٹی یہ اس کے لیے جو ہے سوٹیبل ہوگی اور ابھی بی سی ایج کا کوئی یہاں پر سوٹ پرسانے حال بن نہیں پا رہا ہے مسلسل یہ اب ہمیں تقریباً اٹھالیس گھنٹوں سے ہنڈرڈ ڈالر میں کنورٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مطلب کہ جسٹ ہنڈرڈ سے نائٹی فائیو کے درمیان ابھی اس کی ٹریٹ چل رہی ہے اور اس کا والیہ مسلسل ابھی گھٹ رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہمیں اسے اپنے زیرے بحث لانا ہوگا آنے والی مارکٹ کے لیے کہ بی سی ایج ہمیں جس طریقے سے گرتا دکھائی دے رہا ہے یہ لو ہمیں اٹی فائیو ڈالر تک کا دکھا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اوکے بی کی اوکے بی دوستو اس وقت ان ٹوکن میں شمار ہو رہا ہے اس کا جو نیٹی ٹوکن کے لحاظ سے مسلسل پمپ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے اس ٹویٹ کے بعد ایلن موسک کے اس کی پرائس میں ایک بوسٹ مسلسل ہے تو اوکے بی کو اس فور سینج ٹوکن آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں چوبیس اشاریہ نوے سے پچیس اشاریہ بیس میں پھر بھی تیس سینڈ کی اس سے زیادہ اس میں ابھی فیلال ٹریڈ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی کوانٹ نے دوستو جب ون او ون کا لو لگایا اس کے بعد سے اس کی مارکٹ ون او فائیو پہ سٹک ہے اب یہ ون او فائیو سے ہی پمپ لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر اسے ون او فائیو میں یوٹلائز کرتے ہیں تو یہ آپ کو ون او نائن تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے چار ڈالر کی اکورڈنگ ٹو دا کرنٹ مارکٹ سیچویشن اس کے بعد گائز یہاں پر ہوا بی گلوبل کے ٹوکن کو میں بار بار زیرے بحث لے کے آ رہا ہوں جو کل سے اس وقت مسلسل گرتا چلا دکھائی دے رہا ہے لیکن آج اس میں ایک سپورٹ بنی ہے پانچ اشاریہ نو پہ وہ کوئی اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں پر پی نیٹورک کا یعنی پائی نیٹورک کا آنے والے ٹائم میں دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائز اس درمیان کیونکہ پھر سے ایک چھوٹا سا پینک ہے مارکٹ میں ہو بھی کی وجہ سے تو ٹی ڈی 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 میں پھر سے ایک تھوڑا سا پمپ آیا ہے یعنی کہ ٹی ڈی 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 جو ون پوائنٹ ونٹی سیون تک جا چکا تھا اس وقت یہ ون پوائنٹ تھرٹی نائن کا ہائی لگا کر رہا ہے لیکن یہ یوزیبل نہیں ہے کیونکہ یہ پمپ ہی مارکٹ میں تب کرتا ہے جب پینک آتا ہے کسی بھی ایکچینج کا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ it will be the last پینک انشاءاللہ اور اس کے بعد مارکٹ اور بہتری کی طرف جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں گائز ڈیش کی ڈیش کی ہمارے پاس ایک بائنگ ہو چکی تھی فورٹی ون پوائنٹ تھرٹی پہ ایک تالیس اشاریہ تیز پہ ہم نے ڈیش کو بائنٹ کیا اور ہمیں اس وقت ڈیش فورٹی دو پوائنٹ تھرٹی دو کا ہائی دے چکا ہے ون ڈالر ہمیں ڈیش میں یہاں پہ کلیر کٹ ان کرنے کو ملے ہیں ہم پھر سے یہاں پہ ڈیش کو یوٹلائز کر سکتے ہیں فورٹی ٹو ٹین پہ بیالیس دس سے لے کے بیالیس نوے فورٹی ٹو نائنٹی پہ ہم اس کا ایکزٹ لے سکتے ہیں گائز ایپٹوس جیسے کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ریکاور کر رہا ہے سکس پوائنٹ ایتری پوائنٹ ٹوائنٹی فائی والے دو سارے یہاں پہ ایکزٹ کر چکے ہیں سو دوبارہ ہم ایپٹوس کو تین اچاریہ بیس پہ ہی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیو کی طرف نیو کی گائز کلیر کٹ ہماری ایک بائیں تھی چھ ڈالر کی جو ہم نے مڈنائٹ میں لی ہے مڈنائٹ میں نیو ٹریکلی چھ ڈالر پہ کھڑا تھا ٹھیک ہے تو اب ہمیں سترہ سوری انیس سینٹ کی ٹریڈ دی ہے نیو نے انیس سینٹ کی پھر سے ہم یہاں پر نیو کو چھ ڈالر پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں آنے والی مارکٹ کے لیے اور اسی کے ساتھ گائز ہمارا یہ ساتھوں اس وقت ٹوکن ہے جی ایم ایکس جو مسلسل جو اس وقت ہمارے سگنل میں ہٹ ہو رہا ہے جی ایم ایکس کی گائز ہم نے بائنگ کرنی تھی فورٹی پوائنٹ سکسٹی پہ جی ایم ایکس نے یہاں پر اس سے بھی بڑا لو لگا دیا یعنی کہ فورٹی پوائنٹ سیونٹین کا لو لگا دیا میری جو بتائیوی سپورٹ تھی اس سے کافی لو چلا گیا تیس سینٹ زیادہ لو چلا گیا لیکن اس وقت آپ کو ستر سینٹ کی ٹریٹ دے رہا ہے بلکہ ایک ٹائم پہ ایٹی تھی تو یہاں پر ہم جی ایم ایکس کو ایکزٹ کر دیں گے دوبارہ جی ایم ایکس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ایک تالیس ڈالر پہ پورے ایک تالیس پہ تو یہ آپ کے لیے آنے والی مارکٹ میں مزید فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے فورتر ڈیٹیل میں یہاں پر دوستو کوئی ٹوکن کی پرائس میں اب مومنٹ نہیں ہو رہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوکن جو ہوتے ہیں وہ میکس سکسٹی اور فورٹی کے بعد جا کے ہمیں تھوڑا سا سلو دکھائی دیتے ہیں آج ٹوپ ہنڈر میں دوستو ایک نئے ٹوکن کی پھر سے واپس ہوئی ہے آر وی این اس کا یہاں پر جو والیم ہے وہ مسلسل بھڑا ہے زیرو وان ایٹی فور پہ ابھی یہ ہمیں دیکھنے کو ملا یہ ابھی گرے گا یہ زیرو وان تھرٹی فائف تک آ سکتا ہے اور زیرو وان ایٹی ایٹ تک جا سکتا ہے اسی کے درمیان آر وی این کو یہاں پر آنے والے ٹائم میں یوٹلائز کر سکتے ہیں مطلب کہ نیکس ٹویل وار میں اس کے بعد نہیں اب آتے ہیں بی ٹی سی ایٹی ریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی کے پرائز میں پشلے تقریباً بارہ گھٹوں میں کچھ زیادہ مومنٹ نہیں آ سکی چالیس ڈالر کی مومنٹ تھی جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ آج ہے نیو یر نائٹ اور نیو یر نائٹ کی وجہ سے آج مارکٹ بہت زیادہ سٹک رہے گی سٹک زیادہ دے رہنے کی وجہ سے بی ٹی سی کے پرائز میں دو تین سو ڈالر کی چار سو ڈالر تک کی کمی بھی آ سکتی ہے ریزن آل آور دا ورڈ پوری دنیا آج نیو یر کی طرف لگ جائے گی ٹھیک ہے اور میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی فیملی کو حفظ و ایمان میں رکھیں آپ اچھی زندگی جیئیں خوشحالی کے ساتھ جیئیں ایسے میں سٹے سیف اپنی انجوائیمنٹ کرتے ہوئے نیو یر کو مناتے ہوئے تمام اپنی صحت کا خیال رکھے گا کوئی ایسا کام مت کیجے گا جس سے آپ کو آپ کی فیملی کو تکریف پہنچے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو ہمیشہ آپ دعا میں میری بھی رہیں گے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا گائز اس نیو یر کے درمیان یہ مارکٹ خاصی سٹک دکھائی دے سکتی ہے یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کیونکہ پچھلے دو سال میں بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن اس کی صبح جب دنیا کھا پی کے خالی ہو کر مارکٹ کی طرف آئے گی تو مارکٹ میں ایک ریکاوری بھی ہو سکتی ہے سو یہ بات تو تیع ہو گئی کہ آج سال 2022 کا اختتام ہے اللہ کے فضل سے اور سب کے لیے سال 2023 بہت اچھا ہے تو 2023 جیسے سٹارٹ ہوتا ہے اس دونوں کے درمیان بی ٹی سی کا اختتام ہوا سولہ ہزار پہ اور آغاز ہوگا سولہ ہزار سے دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم یہاں پر ایک پن بیریش کینڈل دیکھ رہے ہیں اس کو ہم فالو کریں گے فور اور کے ساتھ ملا کر فور اور میں لاشٹ دو کینڈل سپورٹ کی ہیں اس سے پہلی ایک بیریش مارو بزوگ ہے سو اس کا مطلب کہ پچاس ساٹھ کی ردو بدل تو ہوئی ہے ہو سکتی ہے لیکن سولہ ہزار دو سو تک کا ہمیں لو ایک مرتبہ مارکٹ نے دکھانا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اہم سپورٹ ہے اور اگر بات کریں یہاں پر پمپ کی تو گائز پی ٹی سی میکسیمم پمپ سولہ ہزار نو سو کا دے سکتا ہے اگر یہ یہاں پر ازسٹ کر جاتا ہے نائنٹی منٹ تو میں ستنہ ہزار ایک سو کا ہائی دیکھنے کو ملے گا یوز کے لیے نیٹیو ٹوکن کے طور پر آپ کوئنٹی یعنی کی کیو اینٹی ایل ٹی سی اور یہاں پر یونی سوائب کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز آپ بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز ایتھیریم سچل اپنی ایک سپورٹ کو یہاں پر برقرار رکھے ہیں بی ٹی سی نو تو پھر ہم پر اپنی سپورٹ توڑ دی ہے الیون ایٹی یہ بہت اہم ہے لیول بھی چھوٹا ہے لیکن سترہ ڈالر کا گیپ بہت اہم ہے آج مارکٹ کا جیسے میں سکر کر چکا ہوں کہ سٹک رہے گی اس سٹک میں ایتھیریم ایک وقت کے لیے الیون سکسٹی فائب کا لو ہمیں دکھا سکتا ہے کیونکہ سروایہ کاری قدرے لو ہو جائے گی ایک ٹائم آئے گا کہ مارکٹ بلکل ہی سٹک کر جائے گی اور آپ نے ٹائمنگ واج کرنی ہے پاکستان ٹو اوورسیز جیسے جیسے ان کے اپنے اپنے ٹائم آئے گا جیسے کہ پوری دنیا اسٹریلیا اور میلبرن میں ہونے والی جتنی بھی یہ جو فائی ورکس ہوتا ہے یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے پاکستان میں بھی تو یہ جو ٹائم ہوگا اس میں مارکٹ اور زیادہ سٹک ہو جائے گی مارکٹ گر بھی سکتی ہے اس ٹائم میں تو ابھی ہم یہاں پر ایک بہت سلو سی ایک سٹک کینڈل دیکھ رہے ہیں بیرش کی اور دو سپورٹ کی کینڈل ہیں ایتھیریم کی یہاں پر گائز ایتھیریم بہت مشکل سے ٹائم کو ٹچ کر کے آتا ہے دوبارہ اس کے پرائز ڈاؤن کر جاتے ہیں سو گائز یہاں پر جو ابھی اس کی کینڈل بن رہی ہے یہاں پر فور اور کی وہ مسلسل کبھی یہاں پر آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ دکھا رہی ہے کبھی اپ ٹرینڈ خیر ہم دونوں کو درمیان میں میکس ریزسٹنس ہمیں چاہیے وہ ہے ٹویلو ٹرٹی فائف کی ویڈ سکسٹی منٹ ریزسٹنس اس سے پہلے یہاں پر دوستو ایتھیریم ابھی پمپ نہیں ہونے والا اور اب بات کریں لوگ کی الیون سکسٹی فائف پہ ہمیں مارکٹ کا اگر پندرہ منٹ تک سپورٹ لیول بنتا دکھائی نہیں دیتا تو ہم مارکٹ میں صرف ایتھیریم میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج پھر ایتھیریم کا والی ہم تھوڑا سا اپنی جگہ سے سکپ کر رہا ہے اور ایتھیریم سے جڑے ہوئے جتنے بھی ٹوکن ہیں ان میں صرف یہاں پر ایٹی سی کے پرائز میں ہمیں اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو مل رہا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایتھیریم کا جو نیٹیو ٹوکن ہے ایٹی سی اسے آپ یوٹلائز کریں گے تو آپ تیس چالیس سینٹ یہاں پہ دیفنیٹلی ان کر لیں گے جیسے کہ ایٹی سی بار بار پندرہ اشاریہ دس پندرہ اشاریہ تیس کے درمیان لو لگا کر پندرہ اشاریہ ستر کا ہائی لگا رہا ہے اور اس کی اب تک کی جو سپورٹ ہے بڑی سپورٹ جس کو میں اگر یہ کروس کرتا ہے تو پھر یہ کریشنگ زون میں انٹر ہوگا وہ ہے فورٹین پوائنٹ ایٹی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ